اسلام علیکم کلاس ون اسلامیات کے لیکچر نمبر گیارہ کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس ناظنین آپ کے ساتھ ہوں آپ کے سامنے سکرین پر آپ کو اپنی کتاب سلام نظر آئیے اس کتاب کو اپنے سامنے رکھئے اور اپنے اسلامیاتی کوپی نکالیے ہم نے سبق مدد کیا ہے یہ آپ کو پڑھایا تھا اس کا صفحہ نمبر انیس بیس جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا مدد وہ جگہ ہے جس کو نماز پڑھنے کیلئے مقرب کیا گیا ہے ہماری پیانیم نے فرمایا جو جگہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پسند ہے وہ مدد ہے سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ پہ پڑھتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں ہمیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مرد چاہیے ہوتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکراتہ کرتے ہیں ہر آبادی میں کے ساتھ مزیدیں ہوتی ہیں ہر مزید میں اس محلے کے رہنے والے لوگ جا کر نماز پڑھتے ہیں اور مزید میں نماز پڑھنے کے علاوہ آزان دی جاتی ہے نماز سے پہلے پانچ وقت کے آزان دی جاتی ہے ہر نماز سے پہلے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے مزید میں آ جائے مزید میں سخصادہ نمازی جمعہ جمعہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے سے یہ طریقہ جو ہے میجور بڑھانے کا اچھا طریقہ ہے سب کو اور دوسرے کو پچاند دیتے ہیں اور جسے کا خیال لگتے ہیں نماز پڑھنے والے کو اللہ مہت پسند کرتا ہے نماز پڑھ کر ہم دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ہماری ہر بات کو جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ جانتا ہے اب مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس طرح خانے کامل اللہ کا گھر ہے اس طرح مزید بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مزید میں جانے کی کچھ آداب ہوتے ہیں مزید میں جو ہے وہ وضو کر کے جانا چاہیے مزید میں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں اندر رکھن چاہیے اور باہر نکلتے وقت الڈھا پاؤں باہر نکالن چاہیے مزید میں اگر قرآن پاک پڑھیں تو اس کو جگہ پر رکھیں اور جہاں پر خالی جگہ ہو مہا پر بیٹھیں لوگوں کو پھیلانگ کا چھلانگ مار کر آگے نہ جائیں جمعہ کی نواز میں جو امام صاحب مزید کے امام جو واض سناتے ہیں اسے خدبہ کہتے ہیں واض اور خدبہ جو ہے خامشی سے سننا چاہیے اس دوران باتیں نہیں کرنا چاہیے مزید میں بلا ضرورت بلند آواز سے نہ بولیں اور مزید میں اپنے گھر کی اپنی دنیا کی باتیں ہنسی ملاک کی باتیں نہیں کرنے چاہیے میں نے آپ کو اس کے سوال جواب پانچ تک کروا دیئے تھے نماز پڑھ کر ہم اللہ پر چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے آزان کیا ہوتی ہے اور کیوں دی جاتی ہے آزان نماز پڑھنے کی دعوت ہوتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے آزان دینے والے کو کیا کہتے ہیں آزان دینے والے کو موزن کہتے ہیں مزید میں داخل ہوتے وقت کون سا پاؤنڈر رکھتے ہیں مزید میں داخل ہوتے وقت دائیاں پاؤنڈر رکھتے ہیں ہر جمعے کو نماز سے پہلے امام صاحب جو باتیں بتاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں اسے خدبہ یا واس کہتے ہیں یہ پانچ سوال کروایا تھے اب آج کا کام میں آپ کو کروا ہوں گی آج آپ سوال نمبر پانچ کے بعد آج کی دیت لکھئے چوپندرہ ایک دو ہزار اکیس اور جو ہے ہم سوال سوال جواب کریں گے پانچ کے بعد چھتا سوال ہم کریں گے سوال نمبر چھے دعا دعا مانگنا اللہ کو کیسے اللہ کو کیسا اللہ کو کیسا لگتا ہے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو کیسا لگتا ہے صحیح ابھی میں نے آپ کو بتایا دعا مانگنا اللہ کو کیسا لگتا ہے دعا مانگنا بھی اللہ کو اچھا اچھا لگتا ہے صحیح دعا مانگنا بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے پھر سوال نمبر ساتھ وز اور خودے کے دوران کیا کرنا چاہیے واز اور خودے کے دوران کیا کرنا چاہیے کیا بتایا تھا واز اور خودے کے دوران خاموشی صرف ستنا چاہیے خودے کے دوران خودے کے دوران خاموشی سے ستنا چاہیے ستنا چاہیے یہ دو سوال جو ہیں یہ میں نے آپ کو آج کروایا ہیں پہلا سوال ہے دعا مانگنا اللہ کو کیسا لگتا ہے دعا مانگنا بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے سوال نمبر ساتھ واز اور خودے کے دوران کیا کرنا چاہیے واز اور خودے کے دوران خاموشی سے سننا چاہیے ستنا چاہیے یہ آپ کے ساتھ سوال ہو گئے اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ اپنی کتاب کا یہ کام آپ نے کاپی پہ کرنا ہے آج کی ڈیٹ پر اور اس کے بعد کتاب کا صفحہ نمبر اکیس آپ کھولیں گے اور خوشخط لکھئے خوشخط لکھئے مسجد آزان نماز دعا مسجد آزان نماز دعا اس کے اوپر یہ نقصے نقصے ہیں ان کے اوپر ہاتھ پھیر کر ان کے اوپر لکھئے پینسل سے اس طرح آج کی ڈیٹ دال گئے یہاں پر پندرہ ایک دو ہزار اس طرح پندرہ ایک دو ہزار اکیس یہ ڈیٹ ڈالیے اس خوشخط کے سامنے اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرئے سہیے پھر ہے دوسرا آزان پھر ہے تیسرا نماز پھر ہے یہ دعا نیسے وعدہ آپ خود کیجئے صحیح ابھی میں نے دیکھیں ہاتھ پھیر کے بتایا آپ کو اس طرح آپ اس کو خود کیجئے اس کے اوپر کام کیجئے اس کو لکھئے اوکی کلاس یہ آپ نے اس کو خوشخط لکھئے نیچے سہیے اس طرح سے یہ کام آپ اس طرح کر لیے سہیے ہم نے دو سوال کیے کاپی میں آپ نے یہ دو سوال کرنا ہے چھٹا سوال نمبر چھے اور سوال نمبر سات اور کتاب میں آپ نے اس طرح یہ خوشخط لکھنا ہے اب میں آپ کو اس کا آپ کو اس کی دائری دے رہی ہوں آج کی تو مسجد کیا ہے مسجد کیا ہے سوال جواب تین چار تین چار یاد کرنا ہے تین چار سوال کون سے ہیں سوال نمبر تین ہے آزان دینے والے کو کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں سوال نمبر تین ہے آزان دینے والے کو کیا کہتے ہیں سوال نمبر چار ہے مدید میں داخل ہوتے وقت کون سا پاؤں اندر رکھتے ہیں یہ دونوں سوال آپ نے یاد کرنا ہے جو نیکس کلاس ہوگی آپ کی اگلے ہفتے اسلامیت کی اس میں میں یہ دونوں سوالوں کے ٹیسٹ لوں گی اور اب آپ کا آپ کا اسلامیت کا لیکچر نمبر گیارہ یہاں پر ختم ہوتا ہے خدا حافظ آپ کا لیکچر نمبر گیارہ جو ہے یہاں پہ میں آپ کو آپ کو جو ہے وہ اس لیکچر میں مزد کے بارے میں آپ کو بتایا کہ مزد کیا ہے مزد جو ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس طرح خانے کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے خانے کعبہ کے لیے میں بات کرنے کے لیے سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں دنیا سے مسلمان دلہچ کے مہینے میں اور دلہچ کا مہینہ پتا ہے کیا ہوتا ہے جس میں گائیں بکرے ہم کاٹتے ہیں اور جو ہے عیدالعضہ بناتے ہیں بکرہ عید جسے کہا جاتا ہے اس مہینے میں خانے کعبہ اللہ کے گھر جا کے جو سعودی عرب میں ہیں وہاں پہ جا کے حج کرتے ہیں اور بیسے جو ہے ہر جگہ جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ جو ہے مزد بنائی جاتی ہے اللہ کے نام پر جو اللہ کا گھر ہوتی ہے اور جہاں پر اس محلے کے کے لوگ جو ہے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں جیسے آپ لوگ رابیہ پیٹل میں رہتے ہیں تو رابیہ پیٹل میں میں مزد ہے اور آپ کی رابیہ پیٹل سے نکل کر ابو الحسن سوہانی روڈ پر بہت ساری مزددیں ہیں سب سے مشہور مزدد جو ہے وہ بلال مزدد ہے مزدد عمر ہے یہ دو مزددیں جو ہیں اب مزدد آمنہ ہے مزدد فاطمہ زہرہ ہے یہ مزددیں یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ اندر گلیوں میں اور جو ہے کی طرف بھی جو ہے مختلف مساجد ہیں جہاں پر وہاں کے رہنے والے لوگ نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ نماز پڑھنے کے لئے جمعے کے دن جاتے ہیں آپ اپنے بابا کے ساتھ جو ہے جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لئے مزدد جاتے ہیں نہاتے ہیں نائے کپڑے پہنتے ہیں وائٹ رنگ کے اور جا کے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ مولانا صاحب ہوتے ہیں جو خدبہ دیتے ہیں اور پھر نماز پڑھاتے ہیں یہ سب مزدد میں کرتے ہیں پھر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملتے ہیں گلے ملتے ہیں جس طرح عید پر ہم گلے ملتے ہیں عید کی نماز پڑھ کر جس طرح جمعے کی نماز پڑھ بھی جا کر سیکھتے ہیں مزدد میں جانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے مزدد میں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں اندر رکھنا چاہیے دائے اور نکلتے وقت الٹا پاؤں باہر نکلنا چاہیے اور مزدد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنا چاہیے مزدد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنا چاہیے لوگوں کو پھیلان کر نہیں جانا چاہیے اور اپنی دنیا کی باتیں ہے اسلامیت کا یہاں پر ختم ہوتا ہے خدا حافظ کلاس